اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے سب سے زیادہ معزز مکرم اور مشرف بنایا پھر اللہ تعالی نے مادی نعمتیں بھی پوری پوری عطا فرمائی اور دعفاقی نعمتیں بھی اور ظاہری نعمتیں بھی خوب عطا فرمائی اور روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ نور ایمان سے نوازا اور اس میں بھی اللہ تعالی نے امتیں بہت آئیں انبیاء کرام آئے یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عظیم ہستی جو اللہ تعالی کے بعد پورے عالم میں ساری کائنات میں سب سے بڑے ہیں ان کی امت میں سے ہمیں بنایا آپ کا امتی اور غلام بنایا تو غرض یہ ہے کہ اب اس عظیم الشان جو ہے اہمیت اور حسیت کو سمجھنا ہمارا اپنا ہی فرض ہے اللہ رب کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعی حسنہ کو قیامت تک کے لیے سارے کے سارے عالم کے لیے میعار بنا دیا ہے قیامت تک یہ قابل عمل بھی ہے اور اسی پر عمل کرنے میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے انسان کے لیے ایمان لانا اور ایمان کے بعد اتباع نبوی یہ اصل چیزیں بنیاد ہیں جو شخص بھی جس قدر احتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب انسان بنا دیں تو انسانیت کی میراج کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعی حسنہ جس کو سنت کہتے ہیں آپ کی پیروی کہتے ہیں آپ کو اتباع کہتے ہیں اسی میں ہی انسان کامیاب ہوتا ہے آت کے دور جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کے لیے بڑی رہنمائیاں موجود ہیں آپ نے امت کے لیے قیامت تک جو جو بھی حالات پیش آنے ہیں ان حالات سے متعلق تفصیل سے بہت کچھ بیان فرما دیا اور خاص طور پر یہ جو دور چل رہا ہے اکابلین امت نے بات کو واضح فرمایا کہ یہ دور قرب قیامت کا دور ہے اور دور پرفتن ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرباب الفتن میں بہت زیادہ آئے ہیں اور بھی کوئی ایسا رکھتا ہے کہ اگر اس کو سامنے رکھ کر آدمی چلے تو ایک تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر ہر قدم پر ہر ارتیس کے بارے میں آپ نے اتنی زبردست نشاندہی فرما دی کہ آدمی اس کو سامنے رکھ کر سیرہ سیدھا آنکھ بند کر کے بھی چلتا چلے جائے کامیاب ہو جائے نقصانات سے محفوظ رہے گا اور اپنے زندگی کے معاملات اور معاملات جو ہیں اس میں پرپور فائدہ اٹھائے گا نقصانات سے محفوظ اور ہر قسم کے جو ہے فوائد حاصل کر لے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور پر فتن کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے بیان فرمایا اور یہ جو قرب قیامت کی نشانیاں اور علامات آپ نے بیان فرمائیں وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ امت کے افراد نقصان سے بچ سکیں گمراہی سے بچ سکیں تباہی سے بچ سکیں بربادی سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں اور اپنے اعمال کو بچا سکیں اپنے آخرت کو بچا سکیں اور اپنی زندگی سمار سکیں اور اپنے متعلق افراد کو سمار سکیں اور سمار سکیں سب چیزیں اس لئے ہیں کوئی محض پیشنگوئیاں نہیں ہیں بلکہ اسی چیز کے لئے تحفظات کے لئے ہیں حفاظت کے لئے ایمان کی حفاظت اور ساتھ میں دنیا اور آخرت سب چیزوں کی حفاظت کے لئے ہیں تو ہم اسی میار پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں ایک بات یہ بیان کرتا چلوں کہ جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ قرب قیامت کے نشانیاں یا جو فتنے ہیں ان سے متعلق جو تفصیلات ہیں ایک طرف تو تحفظات ہیں حفاظت کے معاملات ہیں اور ان بدعمالیوں کی صورتوں میں یا کسی خسم کے ایسے جو ہے جو آج کل جو طوفان آیا ہوا ہے غیر اخلاقی معاملات کا میار کا اس سے بچانے کے نویتیں ہیں تو ساتھ ساتھ اس میں ایک جو ہے بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات بیان فرمائے تو آج ایک عام آدمی بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے دیں وہ مناظر جہاں آپ کی طرف سے رہنمائی رہبری میں کام آتے ہیں اور اس سے رہنمائی ملتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑے زبردست کام کی ہے کہ وہ ساری کے ساری باتیں وہ سارے آپ کے ارشادات وہ احادیث مبارکہ جو قلب قیامت کی نشانیوں اور علامات کے طور پر اور قلب قیامت کے فطروں کے طور پر ہیں جب ہم اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ وہ سب کے سب جو چیزیں من وعن پوری ہو رہی ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جاگتے معجزیں ہیں آپ کے حق ہونے کے سچے ہونے کے آپ کی سچائی کے جیتے جاگتے معجزیں ہیں سچے نبی ہونے کے سچے رسول ہونے کے خاتم النبیین ہونے کے ختم المرسلین ہونے کے جیتے جاگتے بالکل زندہ معجزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس ساری باتیں دیکھ کر ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے ایمان کو جلا ملتی ہے کہ یہ حضور کے موجزے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ مختلف جو ہے ارشادات آپ کے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عرب دنیا کے حوالے سے بڑی بڑی جو ہے کسیر المنزلہ اور طویل طویل امارتیں بن جائیں گی امارتوں کے جو ہے پر فقر کیا جائے گا اور امارتوں میں مقابلے ہوں گے آج آپ دیکھ لیجئے امارتوں پر فقر کیا جا رہا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک طویل سے طویل کے ہوئی دنیا کی جو ہے اتنے نمبر پر آگئی یہ پہلے نمبر پر آگئی یہ دوسرے نمبر پر آگئی اور جناب یہ تیسرے نمبر کی سب سے بلند امارت ہے اور یہ سلسلہ اس طرح مقابلے چل رہے کچھ عرصے پہلے تک سنا تھا کہ جو مکہ ٹاور اپنا بنا ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ جس کو زمزم ٹاور بھی کہتے ہیں کلاوگ ٹاور بھی کہتے ہیں تو سنا تھا بلکہ سنا کیا بلکہ پڑھا تھا پورا مضمون تفصیل سے آیا تھا دنیا کی جو ہے تفیل ترین جو عمارتیں ہیں اس میں اس کا تیسرے نمبر تھا اور یہ بھی سنا تھا کہ اب کوئی عمارت جو ہے وہ جدہ یا پتہ نہیں ریاض میں بندہ ہی ہے جو دنیا کی سب سے پہلے نمبر کی تفیل ترین عمارت ہوگی اور شاہ عبداللہ جو ہم کے حوالے سے تھا کہ وہ بنوارے کوئی عمارت بارہ لیے مقابلے چلنے اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے جہاں یہ بڑی بڑی بلڈنگ ہیں عمارتیں عرب علاقوں میں دیکھ رہے ہیں ہم سمندر کے کناروں پہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری عمارتیں جہاں تعمیرات اپنی جگہ ہو رہی ہیں کل چلے ہو رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دنیا ترقی کر رہی ہے لوگ ترقی کر رہے ہیں اور جناب سائنس ترقی کر رہی ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور وضاحت کروں کہ جناب یہ سب کے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے ہیں جو آپ نے پشنگویاں فرمائیں جو آپ نے نشادات فرمائیں قربہ قیابت کی نشانیاں بیان فرمائیں آج وہ ظاہر ہو رہی ہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے سچے پکے ہمارے عظیم پیغمبر کے یہ موجزے ہیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والے معجزے ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج سے کوئی کم ہوئے تقریباً جو ہے ڈیر ہزار سال پہلے ہمارے نبی پیان کر کے گئے اور آج ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ہمارے ایمان کی اور ہماری ارچیز کی حفاظت کے معاملات بھی ہیں رہبری رہنمائی کے معاملات بھی ہیں اور ہمارے پیارے نبی کے ہمارے سچے نبی کے موجزات بھی ہیں تو اس طرح سے اپنے ایمانوں کو تازہ بھی کریں جلا بھی بخشیں اور جو فتنوں والی بات ہیں ان فتنوں سے بچیں جو ناپسندیدہ بات ہیں جن کے بارے میں یہ پیشنگوئیاں ہوئیں ان سے بچا جائے اور باقی جو صرف نشاندہی کے طور پر ہیں کہ بھئی دنیا ایسی ہو جائے کہ دنیا کا انداز یہ ہو جائے گا تو اس کو اسی حساب سے لے لیں جہاں تک بلڈنگوں کا عمارتوں کا ذکر آیا تعلق آیا تو ہم اس کے پیچھے کتنی ساری چیزیں جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ طویل الخامت جو اور کسیر المنزیرہ بلڈنگوں اور عمارتیں بن رہی ہیں تو اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی ساتھ میں مل رہی ہے کہ جناب سائنسی ترقیات سائنسی سلسلے اور جدید ترین مشینریہ اور یہ تمام چیزیں اور الیکٹرک سسٹم یہ سب بھی خود بخود ضمناً اس میں آگئے کہ ظاہرین تینتبیل اور کسیر المنزیرہ جو بلڈنگوں اور عمارتیں بن رہی ہیں اور بنیں گی حضور نے جو پیشنگوئیں فرمائیں وہ سب جو بنی تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے وہ مشینری وہ جناب الیکٹرک سسٹم وہ ساری سائنس کے سلسلے اور وہ تمام معاملات وہ جدت کے سارے معاملات وہ سب بھی ثابت ہو گئے وہ سب بھی ثابت ہو گئے ہر ارتیز جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے سارے ثابت ہو گئے بھائی وہ بنانے کے لئے بھی تو مشینریہ اور سلسلے حضور نے اتنی سا اشارت دے دیا اب اس کے پیچھے بنانے کے اور یہ سارے معاملات یہ سب کچھ خود بخص ثابت ہو گئے تو اس طرح سے ہم اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے دین کو مضبوطی سے دھام بھی لیں گے اور مضبوطی سے چلیں گے بھی اور ہمارا ایمان جتنا قوت اور طاقتور ہوگا تو ہم اتنا ہی زیادہ دین کی طرف لگنے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مستعد کر سکیں گے اور راغب کر سکیں گے اور اس طریقے سے جو ہے سنت پر اور عصف نبوی پر ہمیں استقامت محسر آسکے گی تو بہرحال اس چیز کو بھی خوب خوب پیش نظر رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارتات چھوٹا سے اشارہ سمجھنے جیسے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جناب جو ہے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے میوزک اور موسیقی آج دیکھی عام ہے آپ نے کچھ اشارتات ہیں اس میں یہ باتیں ہیں مضمون اور مفہوم ہے اس کا کہ بھئی گانا جو ہے اس کے بارے میں اسی طرح کی فرمایا کچھ اس میں طبیل حدیث ہے جس میں یہ مضمون آتا ہے کہ قرب قیامت کی فتنوں میں سے کہ ایک فتنہ جو امت میں فتنہ بن کے پھیلے گا اور ایسا فتنہ ہوگا کہ نہ ختم ہونے والا فتنہ ہوگا اور پوری روح زمین پر فرمایا اس طرح پھیل جائے گا جس طرح پانی زمین میں سرائیت کر جاتا ہے زمین میں مٹی میں پانی جائے تو کس طرح سرائیت کر کے اس کا جز بن جاتا ہے مٹی گیلی اور سیلی ہو جاتی ہے تو فرمایا اس طرح وہ فتنہ پھیل جائے گا ہر طرف جو ہے وہ پوری عالم بھر میں پھیل جائے گا تو پھر اس کے بعد فرمایا یہی گانا اور موسیقی یہی مضمون آدم موسیقی کو میوزک کو گانوں کو ڈانس کو ان چیزوں کو بہت ہلکہ لے رہے ہیں بہت ہلکہ لے رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ فتنہ نہ ختم ہونے والا فتنہ ہے روح زمین پر خطرناب فتنہ ہے پوری زمین پر پھیل جانے والا فتنہ ہے آج دیکھئے ہر چیز میں موسیقی ہے ہر چیز میں میوزک ہے ہر چیز کے ساتھ میوزک لگا دیا جس چیز کو دیکھو میوزک کھلونوں میں میوزک گھڑیوں میں میوزک موبائل میں میوزک موبائل کی ٹون میں میوزک یعنی جناب محفیل ہو رہی ہے محفیلوں میں میوزک تو میوزک 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 موسیقی 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 ارے بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تو قرب خیامت کا خطر نہ فتنہ نہ ختم ہونے والا فتنہ اور رونت امین پر جائے زمین پانی کی طرح سرائل کر جانے والا فتنہ فرمایا اپنے مبائل اپنے گھر اپنے جناب کانوں اور اپنے جناب گھروانوں اور اپنی تقریبات سب چیزوں کو موسیقی میوزک سے بلکل پاک رکھیں موسیقی میوزک کو بلکل داخل ہونے کی اجازت نہ دیں ہر وہ چیز جس چیز میں موسیقی میوزک کو اس کو جناب بلکل اپنے خریب نہ آنے دیں اور ایسے کلپ اور ایسی چیزیں یا ایسے معاملات جو مبائل پہ جلتے ہیں نیٹ پہ جلتے ہیں یا ایسے جو فیس بک پہ جلتے ہیں وارس ایپ پہ جلتے ہیں جس میں موسیقی میوزک ہے اس کو تو آپ بلکل بھی مطلب فارق کریں اس کو بلکل بھی اس کو جگہ نہ دیں اور نہ ہی ایسی چیزوں کو آگے بڑھائیں ہر قسم کے موسیقی میوزک والی چیزوں سے اور معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں فتنے بھائیے تباہ کرنے والے فتنے ہلاک کرنے والے فتنے ہم خام خام موسیق سے کیا مل رہا ہے موسیق سے کیا مل رہا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے چلو کوئی گناہ ہے اور اس سے انسان سے سردد ہوگی ہے تو پوشیدہ ہے آج ڈھللے سے تقریبات میں دیکھی پورا پورا جنہیں انتظامات ہوتے ہیں موسیقی والے بھی مسلمان اور جناب اس میں جناب سننے والے بھی مسلمان تقریبات بھی مسلمانوں کی اور تقریب بھی کونسی ہوتی تارہ تار جناب جنہ شادی بیعہ کی ہم نکاہ من سنتی ہم کر کیا رہے ہیں بھائی عصوہ نبوی آپ دیکھئے حضور نے جو تعلیم دی عام دیئے حضور نے فرما دیا اجازت دے دی اور کابری نعمت نے اسی کی تحت اجازت دے دی کہ بھی شادی بھی ایک موقع ہے نا آپ غزل ہیں نظم ہیں آپ اس میں مل رہے ہیں تو اس میں بیٹھ کے پڑھ لیں اور آپ اس میں سن لیں سنا لیں کوئی منع نہیں ہے لیکن جو چیزیں ایسی ہیں منع اس سے رکے علماء تو جو ہے اکابری نعمت دف کی حضور نے جنہ جو فرمایا آلین نکا ولو بدفوف آلین نکاہ ولو بدفوف کے نکاہ اعلانیا کرو اگرچہ انہوں دف بجا کرو تو جس پہ جھانجر نہ لگی بھی ہو جھنکار نہ لگی بھی ہو ایسے دف کی بھی اجازت دی ہے تو بھئی چلو تھال بجالو ڈکن بجالو ڈبے بجالو اتنی زیادہ خوشی جوش میں آئے ہو لیکن بھائش اتنے جوش میں متاؤ کہ جناب ہوشی چلے جائیں اور پورے پورے شیطان کے چیلے بن جائیں نظرین آئے کہ بھئی حضور کے امت ہی ہیں نظرین آئے کہ یہ بھئی حضور کے غلام ہیں نظرین آئے کہ بھی یہ اہل قرآن ہیں نظرین آئے تو بھئی اہل اسلام ہیں کیا فرق رہ گیا ہندوں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا ہندوں کی فلموں ہندوں کے ڈانس ہندوں کی تقریبات ہندوں کی محافل اور مجالس میں اور آج ہماری شادی بیا اور ہماری تقریبات میں کیا فرق ہے کس طرح کا فرق رہ گیا پھر اوپر سے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بھی معصوم ہیں وہ جناب جو ہے انڈین پروگرام دیکھ رہے ہیں اور غیر مسلموں کو پروگرام دیکھ رہے ہیں انگلیش فلمیں دیکھ رہے ہیں انگلیش کارٹون دیکھ رہے ہیں بھائی وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کے اب ان کی زندگی میں وہی چیزیں بچے ڈانس کر رہے ہیں بچے ٹھمکے لگا رہے ہیں بچے جناب جو ہے آپس میں وہ غیر اخلاقی حرکات کر رہے ہیں جس کا ابھی انہوں شعور بھی نہیں آیا کہ بھائی ہو کیا رہا ہے یہ چیز ہے کیا وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری کے ساری چیزیں یہ مار کس چیز کی پڑھ رہی ہے اس وعے نبوی سے بغاوت کی سنت نبوی سے بغاوت کی سنت نبوی کو چھوڑنے کی سنت نبوی سے مو پھیرنے کی سنت نبوی سے مو موڑنے کی بھائی ہماری عزت ہماری شان وہ ہماری نبی کے پیروی میں ہے نبی کے عصوہ میں ہے عصوہ حسنہ میں ہے کیوں کہ جس رب نے یہ سال عالم بنایا ہے اس رب نے ہمیں اتنے عظیم نبی دے دیئے اور اس عظیم نبی سے کے ذریعے سے ہمیں ایمان دے دیا قرآن دے دیا اور ہمیں عزت والے کام دیئے مسجد میں ہم جائیں گے نماز پڑھتے ہیں ہم ایدین میں جمعہ میں ہم روزے رکھتے ہیں اور جناب قرآن کی تلاوت ذکر و اسکاری سب چیزیں عزت کی ہیں کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے سب اس کی عزت کرتے ہیں نمازی ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے عزت کرتے ہیں حد کرنے جاتا ہے حد کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان چیزوں سے عزت ملتی ہے لیکن اس کے برعکس ہم جتنی چیزیں عصوہ نبوی سے ہٹ کر سنتوں سے ہٹ کر شریعت سے ہٹ کر اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کیا کہ ہم ہٹ کر کرتے ہیں تو اس میں جناب بظاہر تو لگتا ہے بڑی واوا مل رہی ہے بڑی شعبات مل رہی ہے بڑی جناب جو ہے عزتیں مل رہی ہیں بڑی شہرتیں مل رہی ہیں بڑی جناب آگے پیچھے دنیا مر رہی ہے ٹوٹ رہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ عزت یہیں تک ہی ہے جب تک ہے اور یہ بھی عزت نہیں ہے عزت تو اصل میں نام کس چیز کا جو اللہ دیتے ہیں وہ عز منتشا وہ عزت وہ ہوتی ہے جو دنیا کی بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی ہوتی ہے زندگی کی بھی ہوتی ہے موت کی بھی ہوتی ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی تو اسی عزت کو پائیں جو عزت حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے صحابہ اکرام نے پائی صحابہ اکرام کو عزاز ملے اصحابی کن نجوم بیائی مقدی مہتدائی تم اور صحابہ اکرام کو عزاز ملے علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء واشدین المہدیین خلفاء راشدین صحابہ اکرام صحابی یاد حضور کے جانشی ہیں حضور کے گدے نشی ہیں حضور کے جناب وہ جو ہے سارے کے سارے نمائندے ہیں اور حضور علیہ السلام کے بدولت سارے انبیاء کے نمائندے ہیں وہ سب کے سب پوری امت کے لیے میعار ہیں رہبر ہیں نمائے ہیں حضور کے ارشاد کے مطابق ہم انہی کی زندگیوں کا اپنائیں کہ ان کو اللہ پاک نے ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی سوائے قرآن سننہ کے شریعت کے یہی تعلیم حاصل کی اس پر عمل کیا حلال کو حلال حرام کو حرام جائز کو جائز نجائز کو نجائز عوام پر عمل کیا نوائی سے رکے انہی چیزوں نے صحابہ اکرام بھی اللہ کے حبیب کے پیروی میں اللہ کے حبیب بھی یہی معاملات تھے وہ یہی نمازیں پڑھتے تھے یہی قرآن پڑھتے تھے اسی قرآن کو سیکھتے تھے اسی پر عمل کرتے تھے اسی کو پھیلاتے تھے یہی ان کی نوافل تھی یہی دعائیں تھی یہی اسکار تھے یہی تحجد تھی یہی پنج کی سنتی یہی تھی تجارت کرتے تھے ذراعت کرتے تھے یہی معمولات تھے لیکن اللہ رسول کے حکامات کے مطابق اس وئے نبوی کے مطابق تو اللہ پاک نے پورے عالم میں انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام کو صحابیات کو پیاری پاک ازواج مطہرات امہات المومنین کو اہل بیت کو سب کو عظیم مقام دیئے پھر ان کے پیچھے چلنے والے اقابلین امت وہ بھی ان کے رستوں پر چلے اور پک کے رستوں پر چلے مضبوطی سے چلے اللہ نے ان کو بھی وعی عزت ادا فرمائی تو ہم بھی اسی چیز پر چلیں آخر میں یہ مضبون کو سمیٹتے ہوئے ناتی اکشیر ہے وہ پڑھ کر پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ رسول ہی کو ہم ان کے راستوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس وئے نبوی کو ہی پکڑیں سنتوں کو تھامیں تو انشاءاللہ عزت ملنی ہے کہ علیکم بی سنتی و سنت الخرفہ راشدین علمہ دیئی کہ اس کو جبڑوں سے پکڑ لو مضبوطی سے تھام لو تو انشاءاللہ عزتیں ملنی ہے یہی سارے معمولات تھے ہم وہ معمولات کریں گے تو عزت دائم ہی ملیں گی جہاں اللہ کے حبیب جہاں اللہ کے حبیب کے صحابہ ان کے پیچھے چلنے والے اگر ہم بھی چاہتے ہیں وہیں پہنچیں تو ہمیں اسی رسول کو اختیار کرنا ضروری ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات اور انہی کا ذکر اذکار اور انہی کا نام ہمارا وظیفہ ہونے چاہیے تو فرماے کہ تیرے رحمتوں کا دریہ سر عام چل رہا ہے تیرے رحمتوں کا دریہ سر عام چل رہا ہے مجھے فیض مل رہا ہے میرا کام چل رہا ہے اور تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات ہوتے ہیں اور حوالہ کیا آتا ہے رواہ البخاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیمات ہیں حوالہ کیا آتا ہے اور اس طریقے سے جناب حلال حرام کے مسائل ہوتے ہیں جائز نجائز کے مسائل ہوتے ہیں اور حوالے کیا آتے ہیں کہ امام ابو حنیف رحم اللہ نے یہ فرمایا امام مالک نے یہ فرمایا امام شافی رحم اللہ نے یہ فرمایا اور امام احمد بن حمد نے یہ فرمایا اس طریقے سے بڑے اقابلین کے حوالے کس چیز کی وجہ سے انہی چیزوں کی وجہ سے اسی دین کی وجہ سے اسی اتباع کی وجہ سے تو ہم بھی انہی اقابلین جو سب پیچھے چل کے رستے پا گئے ہم انہی کے پیچھے چلتے چلے جائیں تو انشاءاللہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے عزتیں پائیں گے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے اپنے رب کی آغوش تک پہنچیں گے اور اپنے رب تک مقام پائیں گے اللہ پاک کرے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے اور ہم اس دروب قیاءات کے فتنوں سے بچ کر اور بچنے کا آسان طریقہ یہی اتباع نبوی اس وعی نبوی کو تھامنا پگڑنا اس کے مطابق چلنا اپنا لباق پشاک تخریبات خوشی غمی گھر کے معاملات باہر کے معاملات دوستی تعلقات رشدانیاں تجارت حکومت سیاست اور جناب ذرات معیشت سب کچھ ہمارا اسی طرح سے ہونا چاہیے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کمی بیشیں معاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ